پیچھے رہنما اور وزیراعظم کے عوضے کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب کی ایک ماہ کے لیے زمانت منظور کر لی گئی پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کی زمانت منظور کی نمائندہ جیو نیوز ابوبکر صدیق سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وفاق میں حکومت سازی کے لیے رون لیگ اور پیپرز پارٹی جبکہ خیبر پختونقہ میں جمعیت علماء اسلام سے اتحاد نہیں کیا جائے گا پاکستان تریک انصاف کے مرکزی رینما اور وزیراعظم کے لیے پاکستان تریک انصاف کے جانب سے نامزد امیدوار عمر ایوب موجود سیاسی صورتحال سے متعلق ان سے بات کریں گے سر یہ بتائیے گا آج آپ پشاور ہائی کورٹ آئے تھے کتنے کیسز میں آپ کو ریلیف ملے درابت تفصیل بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی میں سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کے چیف چاستر صاحب کا تہدل سے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ریلیف دی ہے انٹرم بیل دی ہے اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پاکستان تریک انصاف کی حکومت بنائیں گے اور سب سے پہلا کام ہمارا ہوگا کہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے محبوب قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کو خاتون اول بوشہ بیوی کو شاہ محمود قریشی صاحب کو پرویز الائی صاحب کو ہماری خواتین جو پریزنرز ہیں ان کو اور باقی ہمارے پولیٹیکل پریزنرز پاکستان تریک انصاف کے مختلف جیلوں میں جو باننا ہے ان کو سب سے پہلے ہم لوگ بازیاب کرائیں گے انشاءاللہ نیشنل اسیمیلی میں ہمارے ایک سو اسی سیٹیں ہیں اور وہ ہمارے پاس پروف بھی ہے یہ دوسری بات ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کی نوٹفیکیشن ڈیلے کریں فارم سنتالیس تبدیل کریں دنیا کی جتنے ممالک ہیں جو ڈیموکرسی میں بلیف کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ملک میں نظام جو ہے وہ بہتر ہو اور بالخصوص ایک مضبوط ملک میں ایک پاورفل ملک جو کی ایک ایک ایٹمی طاقت ہے وہاں پہ جمہوری اتقاضے پورے ہونے چاہیے اور پاکستان میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جو امانگ ہے لوگوں کی جو آواز ہے وہ سامنے آنی چاہیے یہاں پہ تو لوگوں کی آواز پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہم لوگوں کی پاس سٹرنٹھ پوری ہے کے ایپی میں کہ ہم لوگ اکیلی بھی یہ حکومت بنا سکیں گے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی چانس ہے وفاق میں نون لیگ یا پیپلز پاڈی کے ساتھ دیتے ہاتھ کا اور یہاں پر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کوئی بات چیتے ہو ابھی کوئی نہیں